اب یہ جو موت ہے اس کے کچھ قاسد ہیں جیسے بیماری کا آنا جب جب ہم بیمار پڑھتے ہیں یہ موت کا قاسد ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت آنے والی بیماری موت کا قاسد ہے اسی طرح بڑھاپے کا آنا یہ بھی موت کا قاسد ہے اسی طرح سے دانت کا ہلنے لگ جانا گرنے لگ جانا یہ بھی موت کا قاسد ہے اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاسد ہے بڑھاپا بیماری دانت کا کمزور ہونا آنکھوں کا کمزور ہونا اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہونا یہ سب موت کے قاسد ہے اور آخری قاسد جو موت کا ہے وہ بڑھاپا ہے بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا بڑھاپے کے بعد حضرت ملک الموت ہی تشریف لاتے ہیں تو اس لیے موت یہ ہے اب موت کی تمنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف اور مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا مت کرو کیوں مت کرو موت کی تمنا موت کے لیے تیار رہو موت مانگو مت موت کی تمنا مت کرو کیوں اگر تم نیک ہو تو موت مانگنے سے نقصان کیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا تو عمال منقطع ہو گئے مرنے سے عمال رک جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں تو نیک ہو تو کیوں مرنا چاہتے ہو ابھی اور کرو عمال تاکہ اللہ کا قرب مزید نصیب ہو اور اگر گنے گار ہو تو بھی موت مت مانگو کیونکہ گنے گار ہو تو جا کر تو بغت نہیں ہے سب تو کیوں زبردستی جلدی پٹائی اور گھٹائی کے لیے تیاری کرتے ہو اور ہو سکتا محلت مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے کوئی بندہ مومن ہو نیک ہو عمر اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایک شخص سے شہید ہو گئے رسول اللہ کے دور میں ایک شخص سے شہید ہو گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے بعد کچھ دن تک حیات رہے پھر اس کے بعد ان کا بھی وسال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے شہید ہونے والے کی تعریف زیادہ کی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں نے اس کے بھائی کو جنت میں اس سے بڑے درجے پر دیکھا اس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے رمضان کے روزے زیادہ رکھیں اور اس نے اتنی اتنی نمازیں زیادہ ادا کی اس لیے زیادہ عامال کی وجہ سے اس کے درجات زیادہ بلد ہوئے تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے اور اگر جب وہ گناہ کر رہا ہے لفڑا کر رہا ہے مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے خدا کو ناراض کر رہا ہے تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دے ہے اس لیے موت نہیں مانگنا چاہیے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے مشکلات تکلیف سے بریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے اچھا جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو گئی تو پھر موت تو آئی جانی ہے اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے قیامت جب آئے گیا ہے جو جب مر گیا تو بھی اسی کی قیامت گویا کیا گئی تو موت کی تمنہ نہیں کرنا چاہیے موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے موت مانگنا بھی نہیں چاہیے لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے موسیقی